اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں ہستہ مسکراتہ رکھیں آمین تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امیزنگ ورلڈ بک 3 کی ایک اور ویڈیو ہے جو کی بک ہے بیسڈ اونڈ سنگل نیشنل کریکولم 2020 کی کلاس 3 کی یونٹ نمبر 4 ہم کریں گے میٹر میٹر مادہ یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیسن کو یونٹ کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پہچان کر سکیں گے کہ مادہ کیا ہے اور مادہ کی سٹیٹس یعنی حالتیں کون کون سی ہیں اس کے علاوہ وہ یہ جان سکیں گے کہ اس کی یعنی مادہ کی کیا پروپرٹیز ہیں اور ہر ایک کی سیپریٹلی ڈیفینیشنز اور ایکزیمپل بھی پہچان سکیں گے یہ ہے ورسٹو لان کون کون سی نیو ورز ہیں اس چپٹر میں سالیڈ یعنی ہارڈ سالیڈ کہتے ہیں ہار چیز کو لائے دس پین اس ہارڈ جو گیس کی فرم میں نہ ہو شکل میں اور یا پانی کی صورت میں نہ ہو وہ سالیڈ کہلاتا ہے لیکوڈ لیکوڈ کیا چیز ہے لیکوڈ لیکوڈ اس سبسٹنس لیکوڈ جو گیس کی فرم میں ہوتا ہے ایک نکسٹر ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہ سکتا ہے آسانی سے اور یہ تو نہ سالیڈ کی فرم میں سخ فرم میں ہوتا ہے اور نہ گیس کی شکل میں ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں پانی اور تیل شربت وغیرہ جیس جتنے بھی ہیں گیس گیس کیا چیز ہے اینی سبسٹنس کوئی بھی ایسی چیز ایسا ایسی چیز جو کہ آپ کو جو ہے نہ کہ سالر میں فیل ہو اور نہ ہی لیکوڈ کی طرح ہو فر اگزامپل جیسے ہیڈروجین گیس یا اوکسیجن گیس جو کہ ہم سانس لیتے یعنی ہوا کی شیپ میں ٹھیک ہے جو دکھائی دینا دے اور فیل بھی ہو پھر ہے what is the matter matter یعنی مادہ کیا چیز ہے the things around you have different shapes sizes colors and smells ہمارے اردگرد چیزیں مختلف قسم کی ہیں sizes بھی ان کے جسامت ان کی مختلف ہے شکلیں ان کی مختلف ہے رنگ ان کا مختلف ہے اور ان کی جو بو ہے وہ مختلف ہے all these things اور اس کا جو ہے اس کا جو مثالیں ہیں اس میں بکس ہیں پہاڑ چٹانیں وغیرہ ہیں سلو فلیکس ہیں اور ہوا ہے دھووا ہے اور پانی اس کی مثالیں ہیں common مثالیں ہیں پھر آپ کو پیچرز کی طور دکھائی جا رہا ہے یہ ہے سنو فلیک یعنی بخ کا گولہ سے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے روک چٹان اور یہ جو سٹیم کی صورت میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے پانی اُبال رہا ہے تو یہ سٹیم سا بن رہا ہے اور یہ ہے لیکوڈ جس کو ایزیلی پور کیا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے ایک باٹل سے گلاس میں this is called لیکوڈ state of matter of matter مادہ کی حالتیں کون کون سے ہوتی ہیں all the matter in the universe exist in three states پوری کائنات ممیٹر three صورتوں میں three حالتوں میں موجود ہے کون کون سے ہیں solid لیکوڈ اینڈ گیس solid تھوس لیکوڈ مایا اینڈ گیس گیس کی شکل میں موجود ہے پوری کائنات میں تین صورتوں میں مادہ موجود ہے اب سولیڈ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے what is solid solid metal can be solid metal جو ہے وہ solid بھی ہو سکتا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں this pen is solid this is not liquid nor gas ٹھیک یہ solid ہے it can be light اور heavy یہ heavy بھی بھاری بھی ہو سکتا ہے اور ہلکا light بھی ہو سکتا ہے جیسے this pen is light okay soft and hard سکتا ہے اور نرم بھی ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی ہلکا ہے اس پیچ کو دیکھ لیں یہ بھی ہلکا ہے stone کو ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور بھاری بھی but a solid cannot changes its shape or size by itself لیکن یہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتا نہ اپنا size نہ shape یہ شکل ہوتی ہے so we can say that a solid has a fixed shape and a fixed size or volume so اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں solid کی جو کہ change نہیں ہو سکتا جیسے کہ اس پین کو لے لیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کل ہم اٹھیں تو دیکھیں تو اس پین کی shape change ہو اس پین کی size change ہو اس book کی size change ہو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی shape جو ہے جیسے جیسے ہلکی اور heavy دونوں مثال دی گئی ہیں جیسے table ہے glass shirt ہے feather وہ اسے بھی soft اور light form میں ہیں اسی طرح یہ جو pages آپ کو دیئے گئے ہیں تو یہ سارے light and heavy form میں examples of solid آپ کو دیئے گئے ہیں پھر یہاں پہ mention a solid only changes shape if you put force on it solid تب تک اپنی شکل بدلتا نہیں جب تک آپ اس کے اوپر کوئی force نہ لگ جیسے اب جب تک کہ میں اس pen کو توڑ نہ دوں اس کی shape change نہیں ہوگی یہ fixed ہی رہی ہوگی آر آر تنک آپ کوئی clear ہو گیا ہوگا solid اب آتے ہی quick review میں name a solid that can be folded آپ ایسے solid کی مثال دیں جو fold بھی ہو سکتے تو اس میں page لکھ لیتے ہیں ٹھیک اور اس میں feather کیونکہ feather آپ fold اس کو roll کر سکتے ہیں لیکن as such fold paper کی طرح نہیں کر سکتے پھر second پہ ہے liquid matter can be liquid matter کی دوسری حالت liquid بھی ہے it may or may not have color اس کا color بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا liquid has no fixed shape liquid کی کوئی fix خاص shape نہیں ہوتی but it has a fixed volume لیکن اس کا جو اپنا وزن ہے وہ جم ہے وہ سیم رہتا ہے liquors can move اور flow liquors جو لیکن اپنے کنٹینر حساب اپنی کنٹینر حساب سے اپنی شکل بگلتا ہے جیسے بوٹل میں پانی ڈالے بوٹل کی شیپ اختیار کرے گا گلاس میں ڈالیں گے تو چمچ میں آ جائے گا وارٹ ملک اویل پیٹرول کولا ایڈسیکٹرہ یہ مثالیں ہیں لیکوڈ کی ٹھیک ہے وینیو پوٹ لیکوڈ انٹو ڈیفرن کنٹینر شیپ چینجز جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس قسم کی کنٹینر میں آپ ڈالیں گے لیکوڈ کو وہ جو لیکوڈ ہے وہ اسی شیپ کو اختیار کر لے گا پھر ہے یہ دیکھیں سپون میں ڈالیں سپون کی شیپ آ رہی ہے گلاس میں گلاس کی شیپ یہ دیکھیں اس باول میں باول کی شیپ اور یہ ہانی کی دیکھیں باٹل کی شیپ دیئر آرمینی کائنڈ آف لیکوڈ لیکوڈ کی کئی قسمیں ہیں سم لیکوڈز آر تھک لیکوڈ کچھ تھک ہوتے ہیں تو وہ سلو ہولی جاتے جیسے یہ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں جیسے کیچپ جیسے ہنی ہیں یہ آسانی سے فلو نہیں کرتے ذرا سلو فلو کرتے ہیں کیچپ انہانی آر تھک لیکوڈز ان کی مثالیں ہیں شہد اور کیچپ جو ہیں یہ تھک لیکوڈز ہیں ملک جیوسیس این ووٹر آر تھن لیکوڈز ملک دودھ جیوسیس شربت وغیرہ اور پانی پتلے لیکوڈز یعنی مایا ہیں یعنی آسانی سے فلو کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم نے پریویس پیچ پر پڑھا کہ کیچپ اور جیم جو ہیں وہ تھک لیکوڈز ہیں جو آسانی سے فلو نہیں کرتے as compared to them water juices and ملک اور تھن لیکوڈز یہ آسانی سے فلو کرتے ہیں دے فلو کچھلی یہ آسانی سے جلی سے فلو کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھن ہوتی ہے پھر نیکسٹ ہے گیس امیرکین بی اگیس مادہ کی ایک دوسری حالت جو ہے وہ گیس کی فرم میں ہوتی ہے اگیس like a liquid does not keep its shape گیس جو ہے وہ liquid کی فرم میں جس طرح ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی جیسے کہ liquid کی شیپ ہوتی ہے تو گیس اس طرح کی شیپ نہیں رکھتا unlike a liquid ہم نے اخص کیا کہ گیس جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے فیل کر دیتے ہیں سپیس کو ہوا میں گیس پرس آؤٹ evenly فوراں ایک جیسا پھیل جاتے ہیں گیس کین فلو اپ گیس جو ہے وہ اوپر کی طرف فلو کرتی ہے ڈاؤن نیچھے ڈ آل اراؤن اور تمام طرف یعنی فل ایریا کو کور کرتی ہے when you blow into a balloon جب آپ ایک غبارے میں ہوا بھرتے ہیں گیس fills the inside تو اس کے اندر جو ہے وہ ہوا بھر جاتی ہے وہ بھارے پھول جاتے ہیں جیسے بردے پر آپ لوگ وہ بھارے پھولاتے ہوں گے آپ کا experience ہوا ہوگا تو وہ بھارے کے اندر ہوا ہر جگہ پھیل جاتی ہے اس پہ اس کو فل کر دیتی ہے the ear we breathe in made up of different gases ہم جو سانس لیتے ہیں وہ مختلف gases بنی ہوئی ہے you cannot see the gases آپ gases کو دیکھ نہیں سکتے but but you can feel them لیکن آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں Water in three states پانی کی تین حالتیں کون سی ہیں Water is the most common example on the earth of a substance that can be easily found in all three states اب پانی جو ہے وہ مادہ کی وہ شکل ہے جس کو آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم تلاش کر سکتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے ان تین حالتوں میں gas کی فارم میں liquid کی فارم میں and solid کی فارم میں solid کی فارم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی کو رکھتے ہیں فریزر میں تو وہ پہلے liquid فارم میں ہو جاتا ہے اور پھر liquid سے پھر وہ فریز ہو کے solid فارم میں آ جاتا ہے پھر اگر اسی برف کو آئس کو نکال کے باہر kitchen shelf پر رکھ دیا جائے تو وہ پھر جو ہے وہ melt ہو جاتا ہے اور liquid فارم میں اپنی پہلی حالت میں دوبارہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو water جو ہے وہ three forms میں ہوتا ہے some more examples some more examples the rocks and soil of the earth's crust is solid but deep inside the earth they are in liquid state they are in liquid state چٹانے جو ہیں اور مٹی جو زمین کی اوپری سطح پر ہیں وہ سخت یعنی solid فارم میں ہیں but لیکن deep inside اندر زمین کے گہرائی میں they are in liquid form زمین کے اندر جو ہے وہ liquid form میں یعنی مایا کی شکل میں ہیں the oceans are liquid سمندر جو ہے وہ liquid form میں ہیں مایا کی حالت میں with some solid water ice اور solid ice کی فارم میں جو ہے اس کے اوپر برف جمی ہوتی ہے floating on them جو اس کے اوپر سمندر کی تہ پر تیرتے ہیں The atmosphere surrounding the earth is a mixture of gases with some clouds of liquid water droplets floating in it atmosphere means فضاء فضاء جو ہے زمین کی یہ مکسچر ہے مجموعہ ہے مرقب ہے مختلف قسم کے گیسوں کا جو کہ کلاوٹس کی فارم میں بادلوں کی شکل میں فضاء میں ہوا میں تیرتے ہیں اصل میں یہ اوپروٹ ہوکے سمندر سے جو کترات سورج کی روشنی اور ہیٹ سے جو ہے یہ اوپروٹ ہوتے ہیں فضاء میں اور بادلوں کی فارم میں ہوا میں تیرتے رہتے ہیں We can not see ear but we can feel the wind blowing ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے بٹ اس کو جب ہوا چل رہی ہوتی ہے محسوس ضرور کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کلاوٹس فارم میں ہے ٹھیک ہے ایٹموسفیر میں گروپلٹس کی فارم میں جو بارش پرساتے ہیں اور یہ ون ہوا چل رہی ہے ہوا کی کوئی ظاہری شکل نہیں لیکن یہ محسوس کی جا سکتی ہے You can feel the ear when you sit in front of the fan جب آپ پنکھے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس ہوا کو یقینات فیل کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں خالی جگہ پور کیجئے لیکوٹ دیز ناٹ ہیو ایٹس آن ڈیش لیکوٹ کی اپنی ایک خاص شیپ جو ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ جس بھی شیپ یعنی کنٹینر میں آپ اس کو پور کریں گے ڈالیں گے وہ وہی شیپ اختیار کرے گا جیسے کہ جگ میں ڈالیں گے جگ کی شیپ سپون میں ڈالیں گے سپون ٹری میں ڈالیں گے وارٹر تو وہ ٹری کی شکر اختیار کرے گا بوٹل میں بوٹ کی بوٹل کی شیپ نمبر ٹو ڈیش ہوا بنی ہوئے مختلف گیسوں سے ڈیش 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 پیج نمبر ڈیش 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 ہیں solid liquid gas solid میں کیا چیزیں ہیں اس کی پہچان کیا ہے اس کی کیا characteristics خصوصیات ہیں fixed shape fixed volume جو اس کا حجم ہے وزن ہے ٹھیک ہے وہ سیم ہی رہے گا can be soft یہ soft بھی ہو سکتا ہے foldable اور hard سخت بھی ہو سکتا ہے stone یعنی پتھر کی فارم میں اور جیسے لکڑی کی فارم میں soft بھی ہو سکتا ہے feather cotton کی فارم میں اور foldable یعنی page کی paper کی فارم میں بھی ٹھیک ہے liquid اب liquid کو کیسے define کیا گیا ہے اس کو summarize کیا گیا ہے flow chart کی فارم میں liquid ہے fixed volume اس کا بھی سیم وہی volume یعنی ہو جم بزن ہوگا no fixed shape کوئی خاص shape اس کی ہوگی نہیں can be colorful اور colorless colorful یعنی رنگدار بھی ہو سکتا ہے اور colorless یعنی بغیر کسی color کے بھی بے رنگ بھی can be thick اور thin اور اس کی جو ہے consistency جو ہے وہ thick یعنی جمی وی فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور پتلے بھی ہو سکتے جیسے water and milk اور thick form جو تھی وہ ketchup and honey تھا gas no fixed volume اور shape اس کی کوئی fixed volume شکل ہو جم جو ہے وہ نہیں ہوتا not visible اور دکھائی نہیں دیتی this was the end of this chapter unit number four